اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں میرے پاس تین بلڈ پریسو منٹر ہیں جنہیں ہم ڈائل والا گھڑی والا بہت سے لوگ بول جاکتے ہیں بیسیکلی یہ مینویل ہے اچھا ان کے اندر میں آپ کو کیا دکھانے والا ہوں کہ رنگ کف اور سمپل کف میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کن لوگوں کو کونسی لینی چاہیے تین ہے یہ والا جو ہم نے پہلے سب سے نکالا ہے یہ سمپل کف کے اندر ہے اس طرح کے ہوتے ہیں اچھا پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کا جب بھی آپ لیتے ہیں تجھے سب کچھ نہیں لگا ہوتا بعض کے ہم لگا کر بیج دیتے ہیں تجھے کچھ مشکل نہیں ہوتا انسٹالیشن الگ سے بھی ہم کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن اس میں بھی دیکھ لیں ایک پائپ آپ نے اس کے پمپ کے اندر لگا دینا ہوتا ہے بہت سمپل ہے تھوڑا زور لگا ہے فاسٹ ٹائم لگتا ہے اس کے بعد نہیں اس کے بعد جو اس کی ڈائل بچتی ہے اسے بھی ایک پائپ یہ دیکھ لیں آپ بلکل اچھے طریقے سے لگ گیا ہے کلیر ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کی جو ڈائل ہوتی ہے گھڑی بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ اسے اس کو آپ نے اس طرح سے لگا دینا ہے اس کو بھی تھوڑا زور لگا ہے لگ جاتا ہے اس کے بعد فکس ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے استعمال میں آ جاتا ہے اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو انسٹالڈ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا جو بی پی اوپریٹرس ہے جو سمپل کف کے اندر ہے بلکل ہی جہاں نہیں کہ جس طرح وداوٹ رنگ کف ہوتی ہے اور یہ وداوٹ جو رنگ کف ہوتی ہے جو دوسرا ہمارے پاس پڑا ہے یہ بھی میرے خیال میں سمپل کف والا ہے تو ان میں سے ہم ایک آپ کو دکھا دیں گے یہ بھی سمپل کف ہے بلکل یہ جو بیل کا اچھا ان کی الگ سے بھی ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہیں جتنے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی الگ سے ان کو انسٹالڈ کیسے کرنا ہے یہ کس طرح کی ہوتے ہیں کف والاٹی سب کچھ تو اس میں اتنا کچھ بھی نہیں بتائیں گے اس کے اندر سارا کچھ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سمپل کف کے اندر ہے جانبی رنگ کف نہیں ہے تو اسے ہی میرے خیال میں ہمیں سائیڈ پر کر دینا چاہیے بات یہ بہت اچھا ہے اس کے پائپ دیکھ لیں کس طرح سے ہے اس کی کف اور پائپ خراب نہیں ہوتے بات اسے ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اس کے اندر اس کا کچھ نہیں بتائیں گے ایک ہمارے پاس اور بچ گیا اور یہ ہے ہمارے پاس جو ایک بچا ہوا ہے بیک کے اندر ابھی بلو کلر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رنگ کے اندر ہے اس کی رنگ کف ہوتی ہے آپ دیکھ لیں گے کہ رنگ کف کیسی ہوتی ہے آپ کو واضح سمجھ آ جائے گی ویسے تو جو پروفیسنل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ان سب چیزوں کا پتہ ہے لیکن جس نے گھر کے جوز کے لیے لینا ہوتا ہے اسے ان کے اندر کنفیوجنگ ہو رہی ہوتی ہے اچھا تو اس میں میں پہلے آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ اس کی رنگ ہوتی ہے اس میں کف مکمل اس طرح نکلتی نہیں ہے اس کے اندر ہی رہتی ہے اس کے اندر آپ کو بازو ڈالنا پڑتا ہے اب ان کے اندر کن لوگوں کو کون سی لینے جائے ہیں اگر تو آپ کو ڈاکٹر ہیں پروفیسنل ہیں تو پھر آپ جو مرضی لے لیں لیکن ڈاکٹر ہسپیٹل کلینک کے اندر رنگ کف زیادہ لوگ نہیں لیتے وہاں پر سمپل کف جو آپ جیسے بھی لگا لیں کیونکہ رنگ کف کے اندر جو بھی پیسنٹ آپ کے اندر آئے گا آپ نے اس کے بازو کے اندر سے کف ڈال کے لے کے آنی ہوتی ہے ہسپیٹل کلینک میں تھوڑا مسکل ہوتا ہے تو وہاں پر جو سمپل کف ہوتی ہے اسی کو لیتے ہیں لیکن جو سمپل کف ہوتی ہے اگر آپ گھر میں ہیں اکیلے ہیں آپ نے سیلف جوز کرنا ہے پرسنل جوز کرنا ہے تو جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ لگا ہی نہیں سکتے یعنی کہ اکیلے بندے کو لگتی نہیں ہے تو آپ کسی طرح بھی ابھی تجھے میں آگے آپ کو لگا کے دکھا رہا تھا ایک ہاتھ بھی ہوتا ہے بندہ پکڑ لے لیکن جب آپ پیچھے لگائیں گے جہاں پر لگا کر بی پی چیک کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تجھے آپ لگا ہی نہیں سکتے اگر اکیلہ آپ کا دو تین دو بندوں کا ہونا بہت لازمی ہو جاتا ہے سواری میں دو تین بول گیا تھا دو بندوں کا ہونا ایک پیسنٹ اور ایک بی پی چیک کرنے والا جو رنگ کف ہوتی ہے اس کے اندر سمپلی آپ نے اس طرح بازو ڈالنا ہے اور ادھر سے پکڑ کے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ لگ جاتی ہے گھر کے اندر پرسنل جوز کے اندر سلف چیکنگ کے اندر آپ رنگ کف ہی لیں دوسری کف کبھی بھی غلطی نہ کریں لے کر ٹھیک ہے رنگ جو کف ہے بیسکلی یہ صرف بڑے بڑے برینڈز ہی بنا رہے ہیں مطلب ہر کوئی نہیں بنا رہا تو یہ تھوڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ صرف اچھی کمپنیز اچھے برینڈز ہی اس کو بنا رہے ہیں باقی سب کے سمپل ہی آتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا اپسن ہوتا ہے اگر آپ سلف چیکنگ میں لے رہے ہیں آپ اس کو جہاں پر لگا لیتے ہیں اور ایک چیز میں اور بتاؤں جہاں پر بی پی چیک نہیں ہوتا جہاں پر میں لگا کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صرف میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں کف لگا کر پیچھے لگتا ہے اس کی ویڈیو ہماری پلی لیسٹ لرننگ کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بی پی چیک کرنے کا طریقہ مرکری سے ڈیجیٹل ڈیجیٹل تو آسان ہوتا ہے لیکن پھر بھی کف کیسے کہاں پر لگانی ہے اور اس کا سب کا بہت واضح طریقے سے دکھایا گیا ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی انا رائٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں رسکرپشن کے اندر ہر چیز کا لنک دیا ہوا ہے وہاں پہ موائل نمبر بھی ہیں اور ویڈیو کے انڈ پہ بھی آتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں